اسی دوران مسلم لیگ نون کی رہنما اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزے پریس کانفرنس کر رہی ہیں عوام ساتھ ہو تو اس میں گولی کی ڈنڈوں کی گالیوں کی اور اسلے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پرویز مشرف کے دور میں ججز کو بحال کرنے کے لیے محمد نواز شریف صاحب نکلے تھے تو اسلہ اور گولیاں لے کر نہیں نکلے تھے خونی مارچ کا اعلان کر کے نہیں نکلے تھے اس وقت گالیاں دیتے ہوئے نہیں نکلے تھے اور کس طرح عوام کا سمندر امڈ آیا تھا وہ تھا انقلاب جس کا نتیجہ ہوتا ہے جب انقلاب نہ ہو اور خونی مارچ اور نیت کا فقدان ہو اور گنڈا گردی ہو اور بدماشی کی نیت ہو تو اس کے اوپر ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں اور آج عمران خان صاحب کو چاہیے تھا ایسی حالت میں جب انسان ناکام ہو کر نکلا ہو مایوس ہو کر واپس گیا ہو اور آج یہ تسلیم کر رہے ہوں کہ ہماری تیاری نہیں تھی اس وقت پریس کانفرنسز نہیں کرتے جس نے بھی آپ کو پریس کانفرنسز کا آج مشورہ دیا تھا اس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کیے یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو لانگ مارچ کا مشورہ دیا تھا یہ شخص کو بدلیں یا اپنی حرکتیں بدلیں تو ایسی حالت میں پریس کے سامنے نہیں آتے ایسی حالت میں عوام کے سامنے نہیں آتے عمران خان صاحب ایسی حالت میں گولی کھا کر گھر سو جاتے ہیں اور اس بات کا بھی میں بتاتی چلوں کہ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ اسلام آباد میں خون خرابہ ہو جائے گا اس لیے میں واپس چلا گیا